سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے روحی شرمہ و ہاردک پانڈیا کی طوفانی پاری تو وہیں کوئنٹن ڈکو کی اناکتہ رنوں کے سمجھدار بھری پاری کے کارنی ممبئی کی ٹیم اپنی بلے بازی کے لڑکھڑانے کے باوجود ہیدراباد کی ٹیم کو 163 رنوں کا سمان لینک لکشے دینے میں کامیاب ہو پائی ساتھی وانکھڑ جیسے چھوٹے سٹیڈیو میں اتنا چھوٹا لکشے دینے کے بعد اب سبھی درشک یہی سوچ رہے تھے کہ ہیدراباد کی ٹیم بڑی آسانی سے اس لکشے کو چیز کر لے گی دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہیدراباد اور ممبئی کی ٹیم کی بیچ میں کھیلے گئے اس آئی پیل 2019 کے سب سے رومانچک مقابلے میں ممبئی کی ٹیم نے سپر آور میں بازی مار لی ہیدراباد کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کر کے 103 ٹرنوں کا چھوٹا لکشے دینے والی ممبئی کی ٹیم اس لکشے کو ڈیفینڈ کرنے میں پوری طریقے سے کامیاب رہی ساتھی عالم یہ ہو گیا تھا کہ میچ سپر آور تک پہنچ گیا جس کے بعد نو رنوں کے ٹارگٹ کو ممبئی کی ٹیم نے بڑی آسانی سے حاصل کر لیا جہاں ایک طرف ہاردک پانڈیا کی تعریف کی جارہی ہے اس جیت کے لئے تو وہیں جسپرید بمرا بھی اس مقابلے کے سائلنٹ ہیرو رہی ہیں تو سب آپ کو بتا دے کہ ممبئی کی ٹیم کی جیتنے کے بعد ممبئی کی ٹیم کے دونوں ہی سپر سٹار کھلاڑیوں کو ایک فنی انٹریویو بھی سامنے آیا ہے مقابلے کے بعد سیلیبریٹ تو سب ہی کھلاڑیوں نے مل کر کیا لیکن اس کے بعد ہاردک پانڈیا اور جسپرید بمرا کے ہاتھ میں مائک تھما دیا گیا تھا اور یہ دونوں ہی کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ خوب مستی کرتے ہو بھی دیکھیں ساتھ ہی اسی دوران کچھ سوال ہاردک پانڈیا نے جسپرید بمرا سے کیے تو وہیں جسپرید بمرا نے بھی ایک ایسا رومانچکوا مزاکیا سوال ہاردک پانڈیا سے کر لیا کہ اس کا جواب سننے کے بعد تو سب کے ہوشی اڑ گئے تھے آپ کو بتا دے کہ اس انٹریویو کی شروعات میں پہلے ہاردک پانڈیا نے جسپرید بمرا سے پوچھا سوپر اوور جیسے ہائی پریشر مقابلوں میں بھی آپ نے ویروہ دیم کے کھلاڑیوں کو بولٹ کر دیا تو ایسے مشکل سمیں میں آپ جیسے دھاکڑ گیندباس سے اپنی جان اور وکٹ کیسے بچائی جائے تو اس بات کا ہنس کر جواب دیتے ہو جسپرید بمرا نے کہا میں ہمیشہ اپنی گیم پر دھیان دیتا ہوں تو میں بلے باس کو بھی یہی سلاح دینا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی گیم پر دھیان دے اور بڑے شوٹس لگانے کی کوشش نہ کرے دوستو اس کے بعد جسپرید بمرا نے ایک بہدی رومانچک سوال ہاردک پانڈیا سے کیا انہوں نے ہاردک پانڈیا سے پوچھا کہ آپ اتنے زیادہ چھکے لگانے لگے ہیں آخر یہ بدلاب اتنی جلدی کیسے آگیا اور اب آپ کو گیندباسی کہاں کرائیں کیونکہ ہر گیند پر تو آپ سٹیڈیم سے باہر چھکے مارنے لگے ہیں تو اس بات کا ہسکت جواب دیتے ہوئے پانڈیا نے کہا کہ اگر آپ کسی گیندباس کو ہائی پریشر سیچویشن میں ایک چھکا مار دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ایریے میں ہی گیند ڈالے گا یا خاص گن میں نے مہندر سنگھ دھونی سے سیکھا ہے کیونکہ انتی موور میں وہ بھی اس تقنیق کو اپناتے ہیں اور گیندباسوں کے خلاف بڑے چھکے لگاتے ہیں دھونی بھائی ایک بہترین فینیشر ہے میں ان کی طرح ہی بننا چاہتا ہوں اور ان سے کافی کچھ سیکھ رہا ہوں لیکن میرے کیس میں فرق صرف اتنا ہے کہ میں صرف انتی موور میں نہیں بلکہ میچ کے بیچ میں بھی چھکے لگانے کی کوشش کر دیتا ہوں تو یہ ہے تو ہاردک پانڈیا اور جسپرید بمرا کے بیچ میں ہوا ایک فنی انٹرویو انہوں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پانڈیا نے مزاکیا سوال کیا بمرا سے تو وہیں بمرا کے سوال پر دھونی کو لے کر پانڈیا نے بھی کچھ بڑی باتیں شیئر کریں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ہاردک پانڈیا اور جسپرید بمرا کی ادھاکڑ جوڑی ممبئی کی ٹیم کو IPL 2019 کا خطاب جتا پائی گیا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والا